السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کے لئے تین چیزیں ہونا ضروری ہے بھائی سید امیل خادری صاحب آئیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے چینل پر نہ ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے اور بین لڈیفکشن کو آل پر کیجئے تاکہ اسے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو بلیں ایک انگریز مفکر کہتا ہے محبت کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں اللہ اکبر بلکہ وہ یہ کہتا ہے تین میں سے ایک بھی موجود ہو تین میں سے ایک بھی موجود ہو تو محبت کی جانی چاہیے محبت ہونی چاہیے اس نے کہا تھا نمبر ایک بیوٹی نمبر دو قولیٹی نمبر تین جو ہے ریالیٹی اس نے تین باتوں کو رکھا یعنی بیوٹی کا مطلب حسن قولیٹی کا مطلب انسان کے اندر صلحیت ہو اور نمبر تین جو ہے پیوریٹی یعنی اس کے اندر اصلیت ہو ریاکاری نہ ہو وہ مکار نہ ہو نقلی نہ وہ اصل ہو اللہ ہو اکبر انگریز مفقر کہتا ہے تینوں میں سے ایک چیز بھی ہو تو اس سے محبت کی جائے گی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگ بیوٹی کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اللہ اب ہم اپنے نبی کی طرف رکھ کریں اللہ ہو اکبر اگر لوگ بیوٹی اور حسن کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھیں اللہ ہو اکبر خدا کی ستی قسم خدا نے جو چہرہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے ایسا چہرہ اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا بلکہ اللہ ہو اکبر اللہ وہ ہے خدا کی ساتھ وہ ہے اللہ اللہ کہ جو دکھائی نہیں دیتی جو سنائی نہیں دیتی نہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے نہ جس کو سنا جا سکتا ہے نہ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ جس کا تخیل کیا جا سکتا ہے جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا توجہ کریں جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا مطلب جتنے نظر آ رہے ہیں اس میں سے کوئی خدا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ خدا وہ ہے جو نظر نہیں آ سکتا جو نظر آئے خدا نہیں ہو سکتا جو تصور میں آئے خدا نہیں ہو سکتا جو تخیل میں آئے خدا نہیں ہو سکتا جو بیان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا جو زبان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا جو نظر میں آئے خدا نہیں ہو سکتا خدا کی تعریف میرے آقا سے صحابہ نے سن کے کہا آقا خدا کا حسن قیصہ ہے ہم اس کو دیکھیں تو فرمایا من رانی فقدرالخا جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا خدا کو دیکھیں نارے تکبیر نارے رسال